ہم آج دیکھیں گے کہ آخر میں ایک شخص جو صرف جائزہ لے کہ اتنی سخت وارننگز کیوں ہیں کیوں اتنے سارے پرابلمز ہیں سود کے اندر اتنا بڑا انٹرنسک پرابلم کیوں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بات کریٹر کی طرف سے آتی ہے اس دنیا کے قائنات کے بنانے والے کی طرف سے آتی ہے انسانوں کو یہ ضرور چیک کرنا چاہیے کہ یہ بات مالک کی بات ہے یا نہیں ہے وہ ضرور ویریفائی کریں کہ میرا مالک کون ہے اس نے کسے بنایا کسے چنا اور وہ دیکھنے کے بعد پھر اس شخص کو کیا چاہیے کہ وہ اس پر ایمان لائے اور ایمان لائے اسی چیز پر قائم رہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کوئی چیز کو نہیں سمجھ پاتا خود اس کی وزڈم اسے کلک نہیں ہو رہی ہے لیکن کلک نہیں ہوتی ہے تو بھی کیونکہ وہ اس کے بنانے والے کے طرف سے اسے اس بات کو ماننا چاہیے جیسے اگر میں آپ سب کو ایک مثال دوں مثال کے اندھم یہ دیکھیں گے کہ آج جا کر سائنس کو پتا چلا اور کچھ دنوں پہلے تک ہم لوگ تھوڑی ایک اولڈ سٹڈی بتاتے تھے کہ کھنزیر کا گوشت کھانے سے سیونٹی الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں ریسنٹ مارڈن کچھ اور سٹڈیز جو انٹرنیٹ پہ خود ایک انسان چیک کر سکتا ہے آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مور دین ٹو ہنڈرڈ الگ الگ بیماریوں کا کاؤز کھنزیر کا گوشت کھانا بن سکتا ہے یعنی کوئی پور کھاتا ہے تو اسے ٹو ہنڈرڈ الگ الگ ٹیپ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں انکلوڈنگ تقریباً اٹھرہ الگ الگ قسم کے ورمز جو ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھرہ الگ الگ قسم کے ورمز یہ بیماریاں ہوت سکتی ہے پور کھانے والے کو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات تو آج جا کے پتا چلی آج سے چودہ سو سال پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ پور کھانے سے اتنے سارے پرابلمز ہوتے ہیں پھر بھی جب قرآن نے حرام کر دیا سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر تین حرام ہے تمہارے لئے مرے ہو جانور کا گوش خون کھنزیر کا گوش اور وہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا جب یہ قرآن کی آیت آگئی تو سارے ایمان والوں نے چودہ سو سال سے کھنزیر کا گوش کھانا چھوڑ دیا نہیں کھاتے ہیں چکن کھائیں گے مٹن کھائیں گے مچھی کھائیں گے کھنزیر کا گوش نہیں کھائیں گے آج جا کے پتا چلا چودہ سو سال کے بعد کے دو سو الگ الگ بیماریاں ہوتی ہے یہ بات انہیں تھوڑی پتا تھی اور بیماریوں کے جاننے کی وجہ سے تھوڑی چھوڑا انہوں نے یہ بات اور اس ایمان سے چھوڑا کہ جب میرے بنانے والے نے کہا ہے یہ نہیں کھانا ضرور میرے لئے ہی کچھ بھلا ہے ضرور ہمارے لئے ہی اس میں کچھ بینفٹ ہے کہ ہمارے بنانے والے نے کہا ہے یہ مت کرنا تو کچھ تو وجہ ہے جو کریٹر جانتا ہے اب اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ جب اس رب نے اتنے سیریس الفاظ میں کہا کہ سوت کا لندن نہیں کرنا تم مومن ہوتو اگر کروں گے تو جنگ کا اعلان سن لو یہ گناہ اتنا سیریس گناہ ہے تو ایک ایمان والا جس نے ایمان لائیا ہے قرآن پر جس نے ایمان لائیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے لئے یہی بات کافی ہے کہ یہ بات کریٹر کے طرف سے آگئی ایک اور مثال لیتے ہیں سرکمسجن خطنا خطنا کرنے میں اتنے سارے میڈیکل بینفٹ ہیں اتنے سارے انفیکشن سے ایک انسان بچ سکتا ہے اتنے سارے پرابلم سے یہاں تک کہ وہ آرگن کا کینسر یہاں تک کہ جو شخص سرکمسائز نہیں ہیں اس کی وائف کو بھی ووم کینسر ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے سٹیٹسٹیکل سرویس سے پتا چلا ہے ویسٹ میں آج یہ ایک سٹینڈر پروسیجر ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے سرکمسائز کر دیئے جاتا ہے اس لئے نہیں کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس لئے نہیں کہ وہ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خطنا کرو لیکن اس لئے کہ انہوں نے اس کے میڈیکل بینفٹ دیکھے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے دھرم کی اسے نشانی بنا لی ہے اسی وجہ سے ہماری کنٹری میں آج بھی جو ایک بالکل انبائس طریقے سے اس بات کو اکنالج کرنا چاہیے تھا وہ بہت اوپنلی لوگ اکنالج نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ریلیجز بلیف سے کنٹ ہو گیا ہے لیکن اگر ہم اس بات کو صرف میڈیکل گراؤنڈ پر دیکھیں تو یہ بات ثابت شدہ ہے لیکن یہ اب جا کے ثابت ہوا چودہ سو سال پہلے سے تو نہیں پتا تھا لوگوں کو اب جس اللہ نے کھنزیر کا گوشت کھانا منا کیا جس اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ہمیں خطنا کرنا ہے سکم سجن کرنا ہے اسی اللہ سبحانہ وتعالی نے سوت کھانے بھی منا کیا تو یقیناً اس میں کچھ بہت بڑا پرابلم ہے اسی لئے تو منا کیا اللہ تو ہمارا خیر کھائے انسانوں کا خیر کھائے اللہ تعالی ہے قرآن میں اللہ تعالی نے بتایا ہے اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اللہ تعالی ایسا نہیں چاہتا ہے کہ انسانوں کو حیرس کرے پریشان کرے بلکہ بچنے کا راستہ اللہ تعالی نے بتایا کہ دیکھو جو راستہ ہے اس میں صحیح راستہ ایک انسان خود اتنی نالج نہیں رکھتا ہے کہ اسے سچ مچ سمجھ میں آ جائے وہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دے گا دوسروں کو بھی پریشانی میں ڈال دے گا لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ انسان کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو اس نے جو کہا اس میں بہت بڑا وزڈم ہے یہ ایمان ہے یہ بلیف ہے لیکن آئیے جو لوگ اس چیز سے ابھی دور ہے یا ڈاؤٹ میں ہیں کیونکہ شک جو ہے وہ ایمان کا اپوزٹ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا یقیناً وہی لوگ ایمان والے ہیں سورہ حجرات کی آیت ہے جو لوگ ایمان لائے ثمہ لم یر تابو پھر اس کے بعد شک میں نہیں پڑے لیکن کوئی ہے جس کے دل میں ابھی شک ہے یا جسے چاہیے کہ اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم یہ سٹیٹسٹیکل سروے بھی بتا رہے ہیں تاکہ وہ شخص جو اب تک پوری طرح سے ایمان میں داخل نہیں ہوا ہے وہ ایمان لے آئے اور جو ہے وہ اپنی ایمان میں ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی دیکھیں آئیے ہم دیکھتے ہیں یونائیٹڈ نیشنز کی ایک ریپورٹ یونائیٹڈ نیشنز کا ایکنومک سروے دپارٹمنٹ ہے اس کا ایک انسٹیٹیوٹ چلتا ہے جس کا نام ہے وائیڈر وائیڈر شورٹ فارم ہے جس کا فل فارم ہے وائیڈر انسٹیٹیوٹ فور ڈیولپمنٹ ایکنومکس ریسرچ یہ یونائیٹڈ نیشنز یونیورسٹی میں یہ ایک دپارٹمنٹ ہے اور یہ دپارٹمنٹ ایکنومکس کے مطالق سروے اور اس کی سٹیٹسٹیکل ڈیٹا جمع کرتا ہے اس کی ریپورٹس انٹرنیٹ وغیرہ پر پبلش کرتا ہے ہمیں اس کی ریپورٹ کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ وائیڈ میں جو ویلت کا دسٹریبیوشن ہے جو ویلت دسٹریبیوشن ہے وہ کس طرح سے ہے تو اس میں ہم ابھی جو پہلی بات کرنے والے ہیں ایسیٹس کے بات کرنے والے ہیں جو دنیا بھر میں جو بھی ایسیٹس ہے وہ کن کے ہاتھ میں ہیں تو ہمیں بتا چلتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی پرپٹی ہے جتنی بھی ایسیٹس ہے وہ سارے کے سارے ایسیٹس کو اگر لیا جائے تو دیکھا آتا ہے کہ دنیا کا جو 1% of the richest population of the world دنیا کا سب سے امیر ترین ایک ٹکا جو 100 ٹکا دنیا ہے اس میں سے 1% سب سے امیر دنیا ان کے پاس کتنی پرپٹی ہے وہ ایک ٹکا کے پاس کیا دو ٹکا پرپٹی ہے پرپٹی کا کتنا پسنٹ ان کے پاس ہے 1% لوگوں کے پاس کیا 2% ہے 3 ہے 4 ہے 10 ہے 15 ہے 20 ہے 25 کیا ہے پتا چلتا ہے کہ وہ 1% دنیا کے لوگوں کے پاس دنیا کی 40% پرپٹی ہے دنیا کی 40% assets global assets وہ ایک ٹکا لوگوں کے پاس 1% کے پاس 2% نہیں 3% نہیں 40% دنیا کے assets ایک ٹکا کے پاس ہے اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں 2 نہیں 3 چلو 10 ٹکا دنیا کی جو رچس 10% کو دیکھیں گے اس میں وہ 1% بھی انکلوڈڈ ہے 1% کے پاس 40% ہے چلو رچس 10% کو دیکھتے ہیں 90% دنیا چھوڑ کر 10 ٹکا دنیا کی بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے مطابق 10% جو 10% of the richest population of the world ہے ان کے پاس دنیا کے 85% assets ہے دنیا کے اندر 100% جو assets ہے اس میں سے 85% asset 10 ٹکا کے پاس ہے اب بچے کون 90% لوگ بچ گئے دنیا کے 90% میں ہم دیکھتے ہیں کہ گریب ترین 50% کی حال دیکھیں گے ہم درمیان کے 40% جنہیں middle class کہتے ہیں ان کو چھوڑ کر گریب ترین 50% یعنی آدھی دنیا جو گریب آدھی دنیا ہے آدھی دنیا جو گریب ہم ان کی بات دیکھتے ہیں جو 50% جو گریب ہیں ان کے پاس کتنی property ہے obviously جب 85% property 10 ٹکا کے پاس ہے تو بچا کتنا 15% بچا 15 ٹکا 15 ٹکا جو property بچی اور 90% لوگ بچے ہیں تو 90% میں سے ہم 50% لوگوں کے پاس کتنا ہے دیکھ رہے ہیں 50% کے پاس کتنا ہے آپ کو بتا ہے 1% بھی نہیں راؤنڈ فگر کے لیے 1% آ رہا ہے راؤنڈ فگر کے لیے 1% آیا ہے ان کے پاس 1% of دنیا کی property بھی نہیں آدھی دنیا کے پاس اور 10% کے پاس 85% property ہے آدھی گریب دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کے پاس 1% property بھی نہیں کتنا بڑا difference ہے اور بچے درمیان کی جو middle class جو دنیا کی 40% ہے درمیان کی middle class یہ 40% کے پاس 14% property ہے اس کے اندر بھی upper middle lower middle یہ سب ہوں گے لیکن total ملا کر ان کے پاس 14 ٹکا property ہے اب یہ جو غریب دنیا ہے 50% یا جو middle class ہے ہم دیکھتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ideas ہیں جن کے پاس کچھ کرنے کا جذبہ ہے حوصلہ ہے کچھ کر سکتے ہیں پیسہ پیسہ ان کے پاس اب یہ کچھ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پیسہ ملے گا تو کس بنیاد پر ملے گا انٹرس کے بنیاد پر جب انٹرس کی بنیاد پر ملے گا تو پورا کے پورا رسک کس کا ہوتا ہے جو بزنس کر رہا ہے اس کا ہے تمہارا profit ہوتا نقصان جو آدھی دنیا ہے گریب یہ بزنس نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ پیسے تو ہے نہیں اور پیسے ملیں گے تو ایسے سٹرک ٹرمز پر ملتے ہیں جہاں پورا پورا رسک اس کا تو ایسے انفیوریبل ٹرمز پر پیسے ملنے کی وجہ سے یہ لوگ کچھ نہیں کر پاتے ہیں یہ لوگ پیڑی در پیڑی گریب کے گریب ہی رہنے والے ہیں سوائے کوئی ایکسیپشنل کیس جو پڑھ لکھ کھر کھوڑی ہائر پوزیشن پر آ جائے کچھ آگے اس کو چانس مل جائے باقی نورملی یہ لوگ سب گریب ہی رہنے والے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپوچنیٹی لوگ کر دی گئی کہ اگر مان لیجئے کہ کوئی شخص ہے جو چھوڑی لے کر باہر روڈ پر نکلے اور لوگوں کی گردن پر چھوڑی رکھ گئے جیب میں پیسے نکال تو اس شخص کو سب لوگ غلط کہیں گے سب لوگ کہیں گے غلط کر رہا ہے لیکن یہ شخص جس نے چھوڑی رکھ کر پیسے چھوڑی کیے اس نے ایک بار چھوڑی کیے سود کے سسٹم کی وجہ سے پیڑی در پیڑی یہ لوگ گریب کے گریب ہی رہنے والے انہیں باہر نکلنے کا موقع نہیں ملنے والا سود کی چھوڑی کی وجہ اسلام نے سود کی چھوڑی اس کے ہاتھ میں سے لے لی اب سود کی چھوڑی اس کے ہاتھ میں نہیں اب کہا کہ پیسے تو ہے سود کی چھوڑی ہاتھ سے چلے گئی اب انہیں انویسٹ کرنا ہے اب انویسٹ کرنا ہے تو کس بیسس پہ انویسٹ کریں گے اب پروفیٹ اینڈ لاؤس شیرنگ بیسس میں انویسٹ کریں جب پروفیٹ اینڈ لاؤس شیرنگ کے بیسس پہ انویسٹ کریں گے تو کیا ہوگا بہت سارے لوگ جن کے پاس اچھے بزنس پلانز آئیڈیاز کنسپٹ کرنے کا جذبہ ایبیلیٹی ہے وہ لوگ باہر آئیں گے اور بہت سارے بزنس سٹارٹ ہوں گے اور یہ اور یہ جو اتنے سارے بزنس شروع ہوں گے اس کی وجہ سے ایمپلوئیمنٹ جنریٹ ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹری کا ڈیولپمنٹ ہوگا اسی وجہ سے دکھا جاتا ہے کہ جہاں کہیں یہ موڈل اپلائی کیا گیا کہ انٹریس کو بینک کر دیا گیا وہ کنٹری کا ڈیولپمنٹ ریٹ بہت ہائے ہو گیا ایک مثال سودان ہے کہ جہاں پر انڈیا کس طرح سے سٹرگل کر کر انڈیا جس کے پاس اتنا زیادہ پوٹینشل ہے اتنا زیادہ پوٹینشل مین پاور ہے کہ دنیا میں مین پاور سپلائے کر رہا ہے انڈیا اور جو بہت بڑا ریسورٹ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا ہے کیوں کیونکہ انہوں نے انٹریس کو بین کر کے وہاں پر اسلامی بینکنگ کے کنسپس کچھ حد تک جو لائے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جہاں کہیں یہ سود کی چھوری ہاتھ سے لے لی جائے گی وہاں یہ دکھا جاتا ہے کہ لوگ انویسٹ کریں گے اس بنیاد پر اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بزنسز انکریز ہوں گے امپلومنٹ انکریز ہوگا امیر اور گریب میں جو اتنا بڑا فاصلہ ہے یہ کم ہوگا ہم کمیونزم والی سوچ بھی نہیں کہہ رہے ہیں جہاں کمیونزم کہتا ہے سب کے اندر برابر سے بات دو تو یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ قرآن کہ سب کو ایکل کر دو لیکن کم سے کم یہ گیپ جو اتنا زیادہ ہے یہ تھوڑا کم ہونے لگے گا اگر سودی نظام ختم کیا جائے گا اور یہ چھوری کو لوگ پہچانے اور یہ چھوری اس کے ہاتھ سے لے لے تو سی آئی اے ورلڈ بک کی سٹیٹسٹک ہمیں ملتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ ٹوٹل دنیا کے اندر جیسے مثال کے طور پر آپ کی جیب میں کیا ہے مان لیجی کہ آپ کی جیب ان کی جیب ان کی جیب سب کے پاس جیب میں گھر میں سب جگہ پر جمع جتنی بھی پیسے ہیں نکالیں گے سب کے پیسے نکال کے جمع کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل کتنے پیسے ڈالرز اس میں سے دنیا کی جو 0.15% 0.15% 1% کی بھی ہم بات نہیں کر رہے جو 0.15% richest لوگ ہیں ان کے پاس یہ جو لیکویڈ ویل تتنی نکالے گی اس میں سے 2 تہائی یہ 0.15% لوگوں کے پاس اب بچے باقی کے 99.85% لوگ 99.85% لوگوں کے پاس باقی کی ون تھڑ اور یہ کیا پتہ چلا کہ بہت بڑی ویل کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے یہ دنیا کی ایک ریالٹی ہے جو بہت بڑی بڑی ویل کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور باقی بہت بڑی دنیا ہے جو گریب ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کیا کیا یہ سود کی چھوری جو ہے جس کے انہوں لوگ کہتے ہیں کہ پیسے جس کے پاس ہے وہ تو چاہے گا میں تو سیفر ہی دنیا کیونکہ جن کی چلتی ہے دنیا میں وہ تو چاہیں گے کہ ان کے ان سیفر رہے دنیا کے ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ویسٹی ان ٹریس جن کے ہوتے ہیں وہ دنیا کے سسٹمز کو کنٹرول کرتے ہیں صحیح غلط سائٹ پر میرا فائدہ کہاں ہے میرا فائدہ ہونا جب وہ صحیح سسٹم پر چلتے صحیح سسٹم پر چلنے سے زیادہ سیف ان کا انٹریسٹ ہوتا کیسے کیونکہ دنیا کے اندر ہی ٹوٹل خوشحالی بڑھے آتی جب دنیا کے اندر خوشحالی بڑھتی تو ضروری نہیں کہ ان کے پاس جتنی پراپٹی ہے وہ کم ہوگی ہو سکتا ہے سیکیورٹی دینے کے لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر فضول خرج کیا جاتا ہے ایسے پر سپنڈ کرنے میں بہت زیادہ سودی رقمیں لگائی جاتی ہے حالانکہ اگر وہی چیز صحیح سسٹم کی حساب سے لگائی جاتا تو کیا ہوتا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب وی سپنڈ پر کنٹرول آنے لگتا صحیح ٹائپ کی سپنڈ ہوتی جب پروفیٹ اور شیئرنگ ہوتی ہے تو یوزلیس چیزیں آؤٹ ہونے لگتی ہے کیونکہ گورنمنٹ جو وائی ٹیلیفرن قسم کے پروجیکس کے لیے جو ورل بینک کا لون لے لیے یا فورین بینک کا لون لے لیے آئیم ایف سے لے لیے تو اس طرح کے جو لون لے لیتے ہیں یا ورل بینک سے لون لے لیتے ہیں صرف اس طرح کے پروجیکس جس کے اندر کوئی ریال بینیفیٹ نہیں آنے والا ہے بس ایک اچھا اچھا دکھنے اچھی چیز والی ریال بینیفیٹ کیا ہے جب ہم ہر چیز کو پروفیٹ اور لاش شیئرنگ پر کنیک کر دیتے ہیں اور آپ کو پیسے دینا ہے تو سودھی سسٹم سے نہیں دینا پروفیٹ اور لاش شیئرنگ سے دینا ہے تو ایسے ٹائپ کے فضول خرچ والے پروجیکس ڈائریکلی آؤٹ ہو جائیں کیونکہ اس میں پروفیٹ کچھ ہے نہیں اس کے نے کچھ بینیفٹ نہیں ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بہت زیادہ لوگوں میں پرویمز کریٹ ہوتے ہیں اس چیز کو نہ فالو کرنے کی ویعہ سے آگے بڑھتے ہیں آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار جب گریب لوگ الگ الگ سیچویشنز میں کبھی کبار کچھ سیچویشنز میں مجبور ہو جاتے ہیں جیسے انڈیا ایک ایک ایگری کلچرل کنٹری 60% انڈیانز کو ان کا زریعہ ایماش ایگری کلچر پر ڈیپینڈ ہے اب جو فارمر ہے جو خیتی کرتا ہے اس کے لئے تو ایگری کلچرل بہت ایمپورٹنٹ ہے اسے تو خیتی باری کرنی ہی ہے سیسٹمز گریجولی اس طرح سے بنائے گئے تاکہ وہ فارمر کو آنا پڑے لونز لینے کے لئے سیسٹمز اس طرح کے بنائے گئے اور اس طرح سے پرابلم کریٹ کیے گئے جیسے مثال کے طور پر ایک وقت تھا جب فارمر یہ کرتا تھا کہ جو اس نے کھیتی کی وہ کھیتی کر کے اسے بیج خود اس کے کھیتی میں سے ہی مل جائیں گے لیکن جب سے ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو جنیٹکلی موڈیفائید جو سیڈز کا سسٹم آیا اب جو پروڈیوز گرو ہوگی جو ایک سسٹم ہے جس کے اندر سب چیز پیور سسٹم سے کیا جاتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں آرگینک جو ہم دیکھتے ہیں کہ آرگینک سسٹم کی بات ہے تو آرگینک کو لوگ آج کر رہے ہیں لیکن بہت سمال اس کا کمپوننٹ ہے اور بہت مہنگا رکھا گیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرگینک سسٹم کی جگہ جب زمین کو عادت دال دی گئی فورٹیلائزر کی اب یہاں پر ایک فارمان کو لینا پڑ رہا ہے لونز اب لونز لینے کے بعد پروفٹ ہو لوس ہو کامیاب ہو فیل ہو تمہیں کچھ بھی ملے تمہیں سوت تو دینا پڑے گا اب جب سوت دینا پڑے گا تو کیا حال ہوا ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ریپورٹ ہے کہ سن 2002 سے لے 2006 کے بیچ جو ریلیس کی گئی گورنمنٹ دپارٹمنٹ سے اس سے پتھا چلا کہ ہر سال سترہ ہزار پانچ سو فارمرز سوی سائٹ کر رہے تھے سترہ ہزار پانچ سو فارمرز سوی سائٹ کر رہے تھے یعنی ہر آدھے گھنٹے میں ایک فارمر سوی سائٹ کر رہا تھا کیوں کیونکہ وہ اپنا لون نہیں بھر پایا کیونکہ جو پروفٹ ہونا تھا پروفٹ ہوا نہیں سوت تو دینا پڑے گا لیکن پھر کیا ہوا وہ بھرنی پا رہا ہے تو وہ خود سوی سائٹ کر رہا ہے اور آپ گوھر کر کہ جب وہ خود سوی سائٹ کر رہا ہے تو اس کے بعد اس کی فیملی اور بیوی بچوں کا کیا ہوگا اب وہ لون آئے گا اس کی فیملی ممبرز پر اب فیملی ممبرز کو لون بھرنا ہوگا یا سائٹی میں جو کرپشن ہے وہ کرپشن کی بنیاد یہ سودی سسٹم ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سودی سسٹم کی وجہ سے یہ اس طرح کے پرابلمز کریئیٹ ہوتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ فارمرز کی سوی سائٹ جو سترہ ہزار پانسو سے زیادہ فارمرز ہر سال سوی سائٹ کر رہے تھے ریپورٹ کی سائٹ کتنی ساری سٹیٹس ایسی ہوتی جو گورنمنٹ چاہتا ہے کہ بتائی نہیں جائے کیونکہ ایمبریسمنٹ ہے گورنمنٹ کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ہے یہ جتنی باتیں پتا چلی اور آپ سب کو بتاؤ کہ مہاراشترا کا بہت بڑا کمپوننٹ ہے یہ سوی سائٹ میں مہاراشترا کے وغیرہ ریجن کے اندر خود بہت بڑی سٹیٹس کے مطابق تقریبا ہر سال مہاراشترا سوی سوی سائٹ صرف وغیرہ کے ایک ریجن میں ہو رہی تھی ہر میں اور کیا کیا پروبلم ہیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو یہ کپ کو مینیفیکچر کرتا ہے اب یہ کپ مینیفیکچر کرنے کے لیے اسے پیسے چاہیے جب پیسے اسے چاہیے وہ پیسے اگر اسے مداربہ مشارقہ اسلامی سسٹم پہ پارٹنرشپ رسک شیرنگ بیسس پہ اگر ملتے تو پھر کیا ڈیفرنس ہوتا اور سودھی سسٹم سے ملتے ہیں تو کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ذرہ notice کریے اسے کب بنانے میں کوسٹنگ اس کی آئی پندرہ روپے پندرہ روپے کوسٹنگ آئی اب یہ جو 15 روپیز پرائیس آیا ہے اسے اگر رسک پروفیٹ گوڈ انا لیکن جب اسے پیسہ سودھ پہ ملا ہے اب اسے سودھ دینا ہے پانچ روپے سودھ کا ڈیوائی 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 پہ 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 ڈیوائی آرہا ہے پہ پہ روپے جب سودھ کا مطلب کہ پرائیس بڑھتے ہیں جو پرائیس بڑھتے ہیں جو نہیں بڑھنے چاہیے تھے سودھی سسٹم کی وجہ سے بڑھتے